فرزانہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ قوموں کے لیے ایک طرح سے اٹرننگ پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور اردو فکشن کے اندر جس طرح کے ہے کہ سب سے بڑا غم دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ بڑے ماباپ کے کاندھوں پر جوان اولاد کا غم ہے اور وہ بچے تو شہادت حاصل نہیں کرنے گئے تھے وہ بچے تو تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور ایک ایک اندھوناک واقعہ ہوا جس کے اندر وہ طالبان کی صفاقی کا شکار ہوئے وہ ایک ایک ابھی تک آپ کو بھی وہ لمحات جہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی یاداش میں بھی رہتے ہوں گے بلکل میں سمجھتے ہو یہ بہت بڑا قومی ثانیہ تھا جس طرح آپ نے کہا کیونکہ اس میں بچے جو انوالو ہیں جن کو جینے کا حق تھا ان کو جینا تھا ان کے لیے زندگی اور ہم ان بچوں کو نہیں بچا سکے اور مجھے وہی اولی بات کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی شہید ہونے تو سکولوں میں نہیں بھیجتے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ جو بڑے حوصلے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی میں کہتا ہوں کہ بڑی بدقسمت قوم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک امن قائم کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہمیں اپنی قربانیاں دینی پڑ رہی لیکن اس حادثے نے جسنا آپ نے کہا کہ ہمیں اس وقت لگا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس وقت یہ لگا کہ سب جو ہمارے جو کہتے ہیں کہ رسین میکرز تھے وہ سارے کٹھے بیٹھے اس میں ہماری سیول میلٹری جو لیڈرشپ تھی اور یہ ہمیں لگا کہ ایک نیریٹیف چینج ہونے جا رہا ہے اور اس پہ یہ نیشنل ایکشن پلان بنا جس کے ساتھ بہت ساری پھر توقعات ببستہ ہوئی اور یہ خیال تھا کہ اب شاید تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب ظاہر ہے کہ ہم ان بچوں کے حوالے سے اس ٹریجڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساتھ پھر ہمیں اس بات کا بھی پھر ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ اس وقت باحثیت قوم جو ہم نے سوچا تھا جو ہم نے ان کے بچوں کے والدین سے وعدے کیے تھے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں میرے